مثلا میں سانو سا اوکھا مل گیا ہے صحابہ اوکھا مل گیا ہے وہ بھی ایسا کوئی اراد دے نا اسلام قبول نہیں کیتا وہ صحابہ اکرام نے نا جی بڑا اوکھا اسلام قبول کیتا ہے تے بڑا اوکھا وہ ایمان قبول کیتا ہے وہ جی ایک گل ہے حشر بارے دن میں کٹھے ہاتے ہونا ہے نا سارے ہیں حسانتے سوابہ نہیں ہوتے ہی ہونا ہے یہ میں تانگال کیتی ہے تاکہ اگلی گالدہ کو بندہ گصہ نہ کریں کیونکہ صحابہ دی گالدہ سانو کرنی پہنے تے ہزار دلائل تو بعد کرنی پہنے دیئے برنہ بندہ اندر نے تُس ہی آئی مخالف ہو جیڑا بندہ بلائے تے علی دے دیرے تبارے تو یار اگر کسے ان دوارے جام پہنے دے تے سارے چیز آنج کھلوتے ہیں برنہ چار کنٹے کھلوتا رہے نا سڑکتے تے ٹرانلی بھی آجاتے بندہ اندر اللہ نے فرمائے ہاں امت ہوگی کہنے کہ میری ہوگی وہ نہ کر نہیں تیری قدی بھی نہیں ہوگی آپ تے شریف لا رہے ہیں فاضل نکتہ دان محق کے دورہ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی آب تلہڑا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم مصول وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بزلمن اولائکا لہم الامن وہم محتدون صدق اللہ علیہ العظیم صلو اکبر محمد و اہلِ بات اللہم مصول دعا ہے اللہ بادا والاشریک تمام خواتین و حضرات دین دلی دعا مائے ذکر دے صدق نالقبول اور منظور فرمائے پیر مطرم سامین میں جناب جسامنے سورہ مبرکہ العالم دیئے قائط مجید اپڑی خالق کائنات نے دو لفظان دا ذکر کیتا ہے ایک امن دا اور ایک ہدایت دا اللہ دے نزدیک جتھے ہدایت ہوئے اتھے امن ہوں دے جتھے امن ہوئے سمجھو اتھے ہدایت موجود جتھے بد امنی پھیل دیئے جتھے امن نہیں ریندہ یقینا یقینا اتھے کوئی بے ہدایت زیادہ نہیں جتھے امن محسوس توسی نہیں کر دے سمجھو اتھے ہدایت دی کمی ہدایت ہوئے گی تا پھر اتھے ہدایت ہوئے گی تا امن ہوئے گا اجنیا کرام مجیدہ مجیدہ پوری پڑھ دیں اللہ فرما دیں جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیا جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیا ایمان وکرے رکھے تازلمنو وکرے رکھے جنا ایمان قبول کرن توباد اپنے ایمان ظلم نا ملننی جتا اللہ فرما دا الائی کا لہم العمن وہم محتدون وہی امن میں ہیں وہی ہدایت میں امن بہت بہت شکریہ کبلا امن بچ بھی ہوئی لوگ نے جنہا اپنے ایمان نو ظلم نال نہیں ملن دیتا اور ہدایت بچ بھی ہوئی لوگ نے جنہا اپنے ایمان نو ظلم نال نہیں ملن دیتا میرے محترم سامین جڑا ایمان ہے نا جی کبلا اے بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے ایمان ایمان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کنیا نو ساوکھا مل گیا ہے کنیا نو ذرا اوکھا مل گیا ہے کنیا نو ایمان آسان طریقے نہ مل گیا ہے کنیا نو ایمان بڑا اوکھا مل گیا ہے مثلا سانو ساوکھا مل گیا ہے صحابہ نو اوکھا مل گیا ہے دوبارہ میں ارز کرتے ہیں میں کہنا سانو ایمان ساوکھا مل گیا ہے صحابہ اکرام نو ذرا مشکل ملیا سی قدر او شہد ہی ہوں دی ہے جڑی مشکل ملی ہوگئے جڑی آسان ہی نہ ملی ہو گئے وہ دی قدر شدر کوئی نہیں ہوں دی سبرندہ چار کنٹے کھلوتا رہے سڑکتے ٹرالی بھی آجا دے بندہ اندر یار بڑا تو لگ گیا یار بڑا کمالو وہ اس وقت ٹرالی بھی ان پی مرسڈیز جاب دی یہ بھی تو لگ گیا مشکل نہ ملے مشکل نہ ملی ماری شاہ دی بھی قدر ہوں دی آج ریاسی مسلمان شیعہ سنی ایسے بڑے سانو ایمان سوکھا مل گیا کیونکہ ایسا کھا کھا بھی نہیں کیتا جم میں ہی مسلمانہ دکھا رہا یہ کیتا آسان کہ یہ پہ مسلمانہ نے جام پہن وہ بھی ایسا کوئی اراد دینال اسلام کو بھول نہیں کیتا میں تنوے گلت سا ایسا کوئی اراد دینال ایمان تے اسلام نے قبول نہیں کیتا سڑھنڑ ہوئی ہے جگہ ہے پہ اسی جام ہی ہوتھے پہن جتھے اگے امام بھی مسلمان سیتے اببہ بھی مسلمان دادہ دادی نانا نانی مسلمان سان انہا ایک کانے چے آزان آگ شڑی ایک چے آقامت آگ شڑی تے انہا کیا بھے تو مسلمان ہیں سانو اڈیاں ہو کے پتہ لگیا امام نماز بھی پڑھ دی سی اببا جی جمعہ پرنٹ پہ جان دے سان بابا جی حاجنو پرے سان اصلا صحاب لائے کیسے مسلمان تو یار اگر کسا ان دوہر جام پہنے دیتے سارے جی جو آنج کھلوتے ہوں ہمیں ہوتے ہی کھلوڑنا سی یہاں کی مطلب بھے پر سانو اے ایمان تے اسلام ساوکھا مل گیا وہ صحابہ اکرام نے بڑا اوکھا اسلام قبول کیتے ہیں تے بڑا اوکھا او ایمان قبول کیتے ہیں اے او جانتے سان کے ایمان کی نکینتی شاہر اگر تسی فرق سمجھو نا جی فرق تے اندازہ لو وڈے لوگ سانا سیتے ککھ بھی نہیں صحابہ دیگل کر رہے ہیں وہ وڈے لوگ سانا سیتے مسکین لوگ ہیں او جی ایک گل ہے ہشر بارے دن کٹھے ہاتے ہو رہے ہیں نا سارے ہیں ہساں تے سوابہ آنے ہوتے ہی ہو رہے ہیں کتے جانا جی ہوتے ہی جانا جی کتے میں نا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تزاؤں تھے کٹھے ہاں ہو رہے ہیں ایک حوالہ ساڑھے کو ایسا ہے الحمدللہ کہ صحابہ بھی ساڑھے تے رشک کرنگے کہ تسی کمال بن دے میرے نزدیک قبلہ صحابہ بھی رشک کرنگے ایڈا رشک ہوں دے نا جی ایڈا حسدنا کوئی تعلق نہیں رشک اکرہ لفظ تو انہوں ایک میں عرض کر دینا پہلے ایک نبی دے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے پوچھیا گلامتہ جاری رہن دیا حضرت موسیٰ دیا اللہ نا ایک ورے اللہ نے کہنے لگے بھی میں اپنیا کتاب چپڑے اعتوراد دیا تختیاں چھو کوئی ایسی عمد بھی ہوئے گی جنہ دی نیکی ارادے تی لکھاتے گی تے برائی ہوتا تک لکھی نہ جائے گی جنہ دو تک کؤ کارنا لے کوئی ایسی عمد بھی ہوئے گی بندہ ارادہ کرے گا تے نیکی یلن نیکی لکھ لے گا اگ ludzie نیکی کرے پہ میں نہ کرے تے برائی دا ارادہ سو بار ہی بھی کرے تے نہ لکھے گا جو تک کارنا لے وہ عمد ہوئے گی اللہ نے فرمایا ہاں امت ہوئے گی کہنے لگے میری ہوئے گی وہ نہ کہنے نہیں تیری قدی بھی نہیں ہوئے اوہ احمد مصطفیٰ دی امت ہے اوہ محمد مصطفیٰ دی امت حضرت موسیٰ کہنے لگے میں کوئی گل پڑی انہیں کہوں گی اے اوہ بھی کوئی امت ہوئے گی سب تو پہلے جنت ہے جائے گی فرمایا اوہ ہوئے گی میری ہوئے گی فرمایا انا اوہ کی دی فرمایا اوہ بھی یو دی مصطفیٰ دی کہنے لگے کاخری گال پوچھنی سی اللہ فرما پوچھو کہنے لگے میں یہ کتابان چو پڑے ہیں تورادیاں تختیاں چو پڑے ہیں کہ ایسی بھی امت ہوگی جنہ دا نبی حشر والے دن کھلو کے جنہوں آکھے گا نا انہوں چھڑ دے ہو اوہ دے نام آمال نو بے کھنڑا کوئی نہ ہوگی کوئی ایسی امت بھی ہوگی جنہ نبی آکھے گا نا انہوں چھڑ دے ہو میں دی شفاعت کرنا میں تشفہ کرنا یہ میرا ہے انہوں نے نام آمال پھولے ہی نہیں جائے گا انہوں نے صدہ جنت سے پیدا جائے فرمایا ہاں اوہی امت ہوگی میری ہوگی فرمایا نہیں زہرہ دے بابے دی حسنین دے نانے دی محمد مصطفیٰ دی یقین کرو میں پڑے آئے حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے تو میں نو نبی بنا چھڑے آئے تیری مرضی ہے انجھے میرا دل پر کردہ میں اس امت شامل ہوں کیا بات ہے کہ اللہ بہت شکریہ ہے میرا دل پر کردہ ہے کہ قدی میں اس امت شامل ہو جائے ہوں تو سی آپ اندازہ لاؤں پہ جس امت چی نبی شامل ہون دی انتجاہ پہ کردنے جنا اس امت دا بندہ بھی جنہ میں ہی ٹور گیا اے ڈی چوال تے لب دی نہیں نا پھر بھائی مطلب میں کھولا نبی رشت پہ کردنے کہ میں نو اس امت چیز اٹھا دے شکریہ اے ڈی چیز اٹھا دے اے میں تانگ آل کیتی ہے تاکہ اگلی گالدہ کو بندہ گسا نہ کرے کیونکہ صحابہ دی گالدہ صاحبہ نو کرنی پہنے تے ہزار دلائل تو بعد کرنی پہنے دی برنہ بندے آن دنے تُس ہی آئی مخالف ہو اس وقت میں پہلے ہزار تسلیل دیتی ہے اے ڈی چیز اٹھا دے ایسی ہزار گناہ گار صحیح عام لوگ صحیح بہت چھوٹے لوگ صحیح پر ایک حوالہ سادھے کوئی امت مستفادہ ہونا ایسا ہے کہ نبی بھی فکر کر رہے ہیں کلیم اللہ بھی فکر کر رہے ہیں بھائی بھائی بہت شکریہ ہے کیونکہ بھائی ایسی مانے صحیح کمزور صحیح ایسی عامال تو میں پچھے ہیں مانے بندے ہیں روز کتائیاں ہوتی ہیں لیکن ایک بہت شکریہ ہے کیونکہ ایک ہے سادھے کوئی ایک حوالہ نبی دی امت ہونا ایسا ہے کہ ایڈے وڈے کلیم اللہ نبی نے سادھے ترشت کیتا ہے کہ یار تسی اس نبی دی امت ہو ایڈا مطلب ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات او جڑا امت مصطفیٰ ہوئے او دیتے نبی فکر کر دنے تیرا علی دی ولایتہ کائن ہوئے تسی اندازہ لاؤنا کیونکہ پیغمبر جان لگیا امت نو آوارا چھاڑے گینے گئے جان لگیا پیغمبر نبوت دے خاتمے تے بندیاں نو ولائے تے حوالے کر کے گئے نہیں حضرات پیغمبر آوارا چھاڑ کے نہیں گئے جیڑا بندہ ولائے تے علی دے دیر تو بارے کالوی آوارا گرد سی آجوی آوارا مولاکہ نو جزائے خیر دے اسی آوارا گرد نہیں مہربانی کی بلا